گورکپور لوگ سبھا چھتر میں بھاچپا کے چناؤ پرچار کا آغاز منگلوار کو سی ایم یوگی عدیترات نے کیا مخ منتری یوگی عدیترات نے گورکپور کے نمائش میاندان میں ویجی سنکلپ سبھا کو سمبودید کیا چناؤی سبھا کو سمبودید کرتے ہوئے مخ منتری یوگی عدیترات نے کہا کہ جن لوگوں کے لیے مندر پانچ سال تک سمپردکتا کا کیندر رہا وہ چناؤ کے سمیں مندروں کے چکر لگا رہے ہیں رام کا نام جپ رہے ہیں لیکن سنسکار نہیں ہے سی ایم یوگی نے راحل گاندھی کی سالانہ 72000 روپے دینے کی یوجنہ پر بھی سوال اٹھایا انہوں نے کہا کہ جو وعدے پورے نہیں ہو سکتے وہی کانگریس کرتی ہے اندرہ گاندھی نے گریبی ہٹاؤ کا نعرہ دیا تھا گریبی نہیں ہٹی اب راحل 72000 روپے سالانہ کی بات کر رہے ہیں جو سمجھ سے باہر ہے سی ایم یوگی نے کہا کہ پردھان منتری نریندر موڈی کے اگوائی میں دیشکہ وکاس کر رہا ہے پردھان منتری آواز کے روپ میں ہم نے گریبوں کو چھت دیا بھاشپا نے جو کہا وہ بینا بھیدباؤ کے شاسن کی یوجنہوں کو سبھی تک پہنچایا اس کے ساتھ ہی یوگی نے سپا کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ سپا سرکار کے سمجھ کتنے گریبوں کو آواز ملے یہ آپ جانتے ہیں ہم نے تیس لاکھ گریبوں کو آواز دیا کانگریس نے آتنکیوں کو بریانی کھلائی ان کا مہمہ منڈن کر کے آراجکتہ کو پڑھاوا دیا اب بھارت کے پردھان منتری نریندر موڈی پاکستان کو گولے سے جواب دیتے ہیں کانگریس دیش کی رکشہ نہیں کر سکتی اب دیش میں مضبوط سرکار ہے ائر اسٹرائک کر کے پاکستانی آتنکیوں کی کمر توڑ دی یوگی نے کہا کہ پاتر لوگوں کو آیوشمانی یوجنہ کے تحت سالانہ پانچ لاکھ دھائی لاکھ روپے آواز بیس ہزار روپے شوچالے کے لیے دیے جا رہے ہیں جن کلیان کاری یوجنہیں چل رہی ہیں انہوں نے کہا کہ کانگریس کا وعدہ چھلاوا ہے جنتہ جھانسے میں نہیں آئے گی بھاشپا وکاش سوشاشن اور راشت وعد کو لے کر جنتہ کے بیچ میں ہے اپنے سمبودن کے انت میں سیم یوگی نے اس بار یوپی میں چوہتر پار ایک بار پھر موڈی سرکار کا نعرہ دیا اس دوران ہندو یوہ وہنی کے پردیش مہامنتری انجینئر پی کے مل بھارتی اندہ پارٹی کے پردیش ادیچ ادیچ اپیندرد شکل چھتری ادیچ دھرمین سنگھ لوگ سوا پرواری سور پرتاب شاہی کیمپیر گنج ویدھان سوا کے ویدھائق فتح بہادور سنگھ نے بھی سوا کو سمبودیت کیا سوا اسطل گورکپور گرامیڑ ویدھائق ویپین سنگھ ویپرائیچ ویدھائق مہندرپال سنگھ ویدھائق ڈرکٹر رادہ مہندہ سگروال ویدھائق شیتل پانڈے پور مہ پور ڈرکٹر ستیہ پانڈے آدھی موجود رہے ماننی مکمندری زندہ آز زندہ آز مجھے آمیت مادیا آز زندہ آز زندہ آز پلے بھارات مہ داٹی پلے بھارات مہ داٹی پلے بھارات مہ داٹی بھارات مہ داٹی سادھیوں جن کا انتظار تھا وہ ہمارے بیٹ میں ہے سردیس کے ہمارے جسد سوی مخمندری جی آدھری جنابن تیواری جی سے مہانگار عبیقش آدھری راہو جی سے چیتری عبیقش دھرمن جی کے نیٹرٹ میں آدھری بیٹر نام جی سے کیک بھو گیا بھارکی ادلتہ اپارٹی سواغت کرتے ہوئے اس گورننپور کی دھرمتی سے جتنے بھی ہمارے ماننے بیڈھائک ہیں مندو اور چناؤ کی سوا ہے اور چناؤی سوا کی سلوات آج ہو رہی ہے آپ سب لوگوں کا عصہ دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ گورنش پیٹ کے ایویان کو جات پاس سے اوپر اٹھ کر آپ نے ہمیشہ سمرتن دیا ہے اور اس بار بھی آپ جات پاس سے اٹھ کر کچھ مہراجی کا سمان پورے دیس میں آگے بڑھائیں گے بہت چھوٹی سی گھٹنا میں چند سمجھوں میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں یہ چناؤ ماتر ایک لوگ سبا امیدوار کا چناؤ نہیں یہ چناؤ تو پورے بھارت ورس میں اتھر پردیس کے چھوٹے سے سہر گورکپور کو پناہ استھابیت کر کے پورے بس میں استھابیت کرنے کا چناؤ ہے میں ایک پیسے سے انجینئر ہوں سن انیس سو انیاسی سے تھیراسی تک میں نے انجینئر کی پہائی کی اور چوراسی کی جنوری میں میں یہاں سے ممبئی لوکری کرنے کے لیے جاتا ہوں مندوار بھاونا تک چیز ہے آپ کے بیچ میں اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کیا چناؤ کیول چناؤ نہیں اس چھتر کی جنتہ کو پورے دیس میں ایک سمان دنالے کا چناؤ ہے مندوار جب چوراسی کی جنوری میں ممبئی میں اس سمیں بومبے بولتے تھے میں وہاں جاتا ہوں اور وہاں پہ نوکری ڈھونڈنے اس چھتر کے نوجوان کوئی ٹینٹ پالیس کرنے والے کوئی ویڑنر کوئی راجمسری اس طرح کے لوگ وہاں پہ نوکری ڈھونڈنے جاتے تھے جب میری ملاقات ان سے ہوتی تھے تو وہاں کے اسطانی لوگ کے ساتھ اپنا پرچے اپنی پہچان چھپاتے تھے اپنے آپ کو اس چھتر کا ہونے سے کتراتے تھے کہتے ہوئے لیکن جب اکیلے میں ان سے پوچھا جاتا تھا تو بتاتے تھے کہ میں گورکپور سے ہوں میں دیوریہ سے ہوں میں کسی نگر سے ہوں لیکن جب ان کے ساتھ اسطانی لوگ کے ساتھ پرچے اپنا چھپاتے تھے اور جب میں پوچھا ہوں ان سے کہ ایسا کیوں تو ان لوگوں نے بتایا یہاں پہ پوروی اتر پردیس اور اتر پردیس کے لوگوں کو بھائیا کہکے گالی دی جاتی کتنی سرملاک اسططی تھے کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو نوکری کرنے کے لیے باہر بھیجتے اپنے لاننے کو کہ نوکری کرے گا پیسہ کمائے گا ہمارے گھر پنیوار کا پالن بوسن کرے گا اور اگر ممبئی اور پونے جا کر نوکری کرتا ہے وہ وہاں گالی دی جاتے تو آپ سمجھ سکتے بندوں اسططی کیوں تھی کیوں کہ ہمارے بیچ میں لوگ بولتے تھے کہ تمہارے بیتر کوئی نیترت نہیں تمہارے چھتر میں کوئی نیتا نہیں تمہارا پردیش پچھڑا ہے اس لیے تمہیں گالی ملتے مندو آجادی کے بعد لال بہدر سافری جنہوں نے جائے جوان جائے کسان کا نعرہ دیا ایسے ہمارے نیتا ہوا کرتے تھے اور نام لینے پہ ہمارا سینہ گھر سے پھولتا ہے ہمارا سر اوچھا اوڑ جاتا ہمارے پاس بابا ساو بھیم راو امبیٹ کا رام جی امبیٹ کا جیسے نیتا ہوتے تھے جن کا نام لینے کے ساتھ ہم سر لوگ کا سر اوچھا اوڑتا گھر سے سینہ بھولتا تھا ہمارے پاس سردار بلل بھائی پٹیل جیسے نیتا ہوا کرتے جن کا نام لینے پہ جانتے ہیں پورے بھارت تو اس کو ایک ستر میں پیروڑنے کا کام انہوں نے کیا ایسے ہمارے نیتا اور جب دارجیت کی بات دیرے دیرے پریوارواز میں بتل دی گئی اور پریوارواز کے ساتھ افراد کی دنیا میں لوگ راجیت میں آنے لگے اور اس ستر کے لوگوں میں ایک بات آ گئی کہ تمہارے ہاں نیتا تمہارے بات نیتا چننے کی حیثیت نہیں اس لئے ہم کو بھائیہ کہکے گالی دی جاتی لیکن جب مانے پدھان منتری جی نے پانچ ورس پورے بھارت ورس میں ایک آپ کو سمبان سمبان دلانے کا کاری کیا جب مانے نہیں پردھان منتری کے روپ میں انہیں نے پورے بھرس میں بھارت ورس کی جنتہ کے لیے ایک سمبان دلانے کا کاری کیا اور پچھلے انیس مارچ دو ہزار سترہ کو اسی گورکپور کی دھرتی نے ایک احتیاس رچا اور پورے بھارت ورس میں اتر پردیس کے اس گورکپور چھتر سے ایسا مکھ منتری آپ نے دیا کہ جو لوگ بھائیہ کہکے گالی دیتے تھے پوچھے گا آپ نے ساتھ کے لوگ کو جو نوکری کرنے جاتے ہیں اور آج ممبئی اپونے میں نوکری کرتے ہیں ان سے لوگ پوچھتے تھے انیس مارچ دو ہزار سترہ کے بعد کہ یوگی جی سے ملے ہو بہت اچھے ڈکتی ہیں ہماری بھی ملاقات کروا دوگے پریورتن راجنیت کی جو دھارہ نیتہ سے نتوہ کی طرف جا رہے تھی انیس مارچ کو آپ لوگوں نے اس کو پلٹ کر نیتہ کی طرف کیا اور بھارت ورس میں اپتر پردیس کو اس چھتر کو سممان دلانے کیا مندو یا چناؤ نہیں یا کسی دکت کا چناؤ نہیں اس چھتر کی جنتہ کو سممان دلانے کا چناؤ ہے یا یاد دلائیے گا لیکن پچھلے چناؤ میں کچھ گھر بڑیا ہوئی اس چناؤ میں ہمیں اس گلتی کا احساس ہوا کیونکہ جب کبھی بھی اب ہم باہر جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی گورکپور کے ہو تم نے تو یوگی جی کو ہرا دیا بہت بیکار آدمی ہو مندو بہت سرمائی ہم لوگوں کو کیونکہ کہیں نہ کہیں کہیں سی چوک ہو گئی کیونکہ گھر سے لوگ اپ ڈالنے اس لئے نہیں نکلے کہ ہمارا پرتاسی تو جیت ہی رہا ہے مندو اس بات کو یاد رکھئے گا یہ چناؤ پورے بسم اتر پردیس کو اس چھتر کو گورکپوروازیوں کو ایک سممان دلانے کا کرنے کا چناؤ ہے اسی آگرہ نیویدن کے ساتھ کہ پناہ آپ لوگ جاگریت ہوئے سیروں کی ماند میں آ گیا تھا ایک شار جاگو پھر ایک بار اسی نیویدن کے ساتھ کہ آپ سبھی لوگ گھر سے نکل کر پرج مہراجی کو ووٹ کیجئے اور گورکپوروازیوں کی اسطحابیت سممان کو پورے بسم میں اسطحابیت کیجئے اسی نیویدن کے ساتھ اپنی والی کو بھی رام جائے سیرام آج کی یہ مہتمورت سبھا بھیجے سنکلپ سبھا پورے اتر پردیس میں بھارتی جنتہ پارٹی چوبیس مارچ اور چھبیس مارچ کو پورے اتر پردیس کے سبھی لوگ سبھا چھتروں میں بھیجے سنکھنات اویان کو چلائی ہے جہاں سماجوادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی کے لوگ اسلامی جگہوں سے دے بند سے اپنی یادرہ کا پرارمد کیا ہے وہی اتر پردیس میں بھیجے سنکلپ سبھا ہمارے لوکوپریے مکمنٹری پجی یوگی آدھتنا جی مہاراج نے ماہ ساکمبری سکٹی پیٹ سے درسن کر کے اس سبھا کا سبھا رمض کیا ہے آج گورک پور میں بھارا گورک چھنات جی کا درسن کرنے کے بعد کاسی بھی سونات میں سبھا درسن کرنے کے بعد کریں گے ایک مانی مکمنٹری جی کہ اتر پردیس میں دو برس کاریکال پورا ہونے پر ایک نئی سنسکرتی اتر پردیس میں بکاس کی پیدا ہوئی ہے بکاس کے بارے میں ابھی اگر چرچہ کریں گے ایک لمبی سرنکھلا ہے گورک پور سے لے کر کے پورے اتر پردیس میں لیکن کچھ لوگوں نے تشٹی کرن کی پرکاشتہ کر دی تھی کچھ لوگوں کے لیے کبرستان کی بہنڈری کچھ لوگوں کے لیے مسلم کنیادھن کچھ لوگوں کے لیے گجلی کی سمسیہ چار پاک جنپدوں میں اور نوکری بھی چار پاک جنپدوں کے آدھار پر کچھ لوگ دیتے تھے ویسے سپا بسپا کے لوگوں کو لیکن اتر پردیس میں جب یوگی آدھتنا جی مہاراج کے نیترط میں سرکار بنتی ہے تو بینہ بھید بھائو کے ایک نئی سنسکرت کا بکاس ہوتا ہے پورے اتر پردیس میں بینہ بھید بھائو کے بکاس کی ایک گنگہ بہانے کا کام یوگی آدھتنا جی مہاراج کی سرکار نے کیا ہے میں اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ جو دیکھے اندر کبھی پرہوشری رام ماجان کی کو لے کر آئے تھے لوگوں کے لئے تشتی کرن کی نیتی تھی سامپردائکتہ کا بودھ ہوا کرتا تھا لیکن جو دیکھے اندر کبھی پرہوشری رام ماجان کی کو لے کر آئے تھے تو جب جب واسیوں نے نکل کر کے دیپاولی کا اتحار منائے تھا اور اس بات اتر پردائس کے اتحاس میں کہا جا سکتا ہے کہ پہلی بار ہوا کیا جو دیکھے اندر دیپاولی کے دن ہجاروں لاکھوں نرناریوں نے نکل کر کے ماجان سریو کے تک پر دیپاولی بنانے کا کام کیا تھا اور اتر پردائس کے اندر پھوجی ہو گیا عدیتنا جی مہاراج کے نیترک میں پورا منطری منطل اس دیپاولی بھر میں تھا پیتا یوک کو کل یوگ یوگ میں لانے کا کام کسی نے کیا تو اتر پردائس کے مخمتری یوگی عدیتنا جی مہاراج نے کیا یہ ہوتا تھا اتر پردائس کے اندر جب سروں میں کاؤر یادرہ نکلتی تھی بھگوان سنکر کے بھٹ سرکوں پر نکلتے تھے کاؤر نے نکلتے تھے دییا بجاتے تھے سلو اللہ برشاتے تھے سبابستہ کے لوگ ایک پہلی بار ہوا ایک ان سب سی وقتوں کو اتر پردائس کے مخمتری جی کے نیتر میں سب سی وقتوں کو آسمان میں ہولی کاپٹر سے پس بھرسہ کرنے کا کاؤں اتر پردائس کی سرکار نے کیا ہے بکاس کی ایک لنگی یادرہ کمب میں آپ گئے ہوں گے دیب کمب دیب کمب بھب کمب پچیس کرون دیت دنیا بھر کے سر دھالو ہوئے جس پرکار سے کمب میں درسن کیے جس پرکار کی بہوستہ تھی اتر پردائس کا اتحاس میں اس پرکار کے بکاس کی ایک لمبی سرکلا چاہے سرکوں کو جوڑنے کے کام ہو چاہے بیدیالے کو جوڑنے کے کام ہو یا ایم سے لے کر کے فارٹی راجر سے لے کر کے بکاس کی ایک لمبی پرکریہ اتر پردائس کے اندر شروع ہوئیے اس لئے میں آپ سب سے آج کے اوصل پر بنتی کرتے کہنا چاہتا ہوں آپ سے میں بنتی کرتے کہنا چاہتا ہوں میں اتر پردائس کے ماننی مکھومنٹری جی کا سوڑک کرنے کے نکھا ہوا ہوں بکاس کے بارے میں ایک پوری بات آئے گی میں اتنا انروب کرتے ہوئے کہ ماننی مکھومنٹری جی کہنے تو میں اتر پردائس بکاس کی ہم سب اس کے ساتھ شیبنٹر کے گورک پور لوگ سوام کو بھی اتیاسی مکوں سے بجائی بنا کر کے بھیجیں گے اور گورک پرشتر کی شمید تیرہ لوگ سوام اور اتر پردائس میں جو ماننی مکھومنٹری جی نے چہتر پلس کا نعرہ دیا ہے اس کو ماننی مکھومنٹری جی کے نترط میں ہم سب پورا کریں گے موڈی اور یوگی جی کے نترط میں پورا بھارت آگے بڑھے گا یہی سنکل پہ لیتے ہوئے ایک بار سواگت کرتے ہوئے کہ کمل کا پھول بن کر کھریں گے کمل کا پھول بن کر کھریں گے چمن کے لیے چاد سورج بنے گے گگن کے لیے لاکھ باڑھائے آئے مگر گم نہیں ہم جیہ کے مریں گے وطن کے لیے ہم جیہ کے مریں گے وطن کے لیے میں ایک بار پھولا اپنے لوگ اپنی مکھومنٹری ہم سکتی آستہ کے کندر پوچھ مہارا جی کابی لندن کرتے ہو شاگت کرتے ہو اپنی بات پوری کرتا ہوں ایک بار سنکل پھلیجئے جمعانی مکھومنٹری نے چوہتر پرس کا نعرہ دیا ہے ایک بار سنکل پھلیجئے بھارت مہتا کی بھارت مہتا کی اس کائکرم کے مکہ اتیتی کے روپ میں ہم سب کے مہار درشک اپتر پردیش کے مکہ منتری پرم پوچھ یوگی عادت ناپ مہراج اپتر پردیش سرکار کے کیبنیٹ منتری آدھین سور پرتاب سائی بھارت جنتہ پارٹی کے اپاد دیکھ اپن در سکل جی چھتری ادھیک سی دھرمین سنگ جی گورکپور کے میر سیتا رام جی سوال جی گورکپور صدر کے بیدھائی آدھین زیادہ محمد سکر وال جی پیپرائیز کے بیدھائی مہن پال سنگ جی سہجنو کے بیدھائی سیتا پانڈے جی ہمارے گورکپور گرامیر کے سنبانی بیدھائی بیپن سنگ جی پور میر ہنجو چودری جی پور بیدھائی سہجنو سری بیجی سنگ جی پور بیدھائی بیچن رام جی مطل سی بیبھاک کے چیئرمین رمہ کان نسا جی مانی سدس بیجی سنک یادو جی کوریا کے سمبانی بلاک پرمک بیجی سنک یادو جی بیجی سیادو جی جوہر کسودن جی جی پرکاس نسا جی رمی سن جی آنم سائی جی بائی پی کے مل جی سی راکی سرائی صاحب چیئرمین سری بیبھاٹ چند کوسی جی ہم لوگ کے نوجوان سایوگی امرین نسا جی بینود پاندے جی گزین سن اوپستی بھارتی جنتہ پارٹی اہم ہندو یا واہنی کے سبی سم مانی ہمارے پردادی کاری بند مط آج میں آپ کے بیچ میں نیرے دن اپیل کرنے آیا ہوں پچھلے لوگ سبھا چناؤ میں جس طرح سے ہم لوگ نے پریاس تو پورا کیا لیکن تھوڑی چھوٹی لنہوں نے خطا کی اور سدیوں نے سجا پائی مط ایک چھوٹی 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 ہمارے جو ووٹ کا پرستر جو کم ہو گیا جی تی ہوئی سی ہم لوگ اس سم میں لوس کر گئے آج گورکپور کی جنتہ تیار ہے مہاراج جی آج ہم سب کو چناؤتی سویکار کرنی ہوگی بیرہ دلوں کی کہ ہم جب تک لوگ سوا کسی جتا کر گورکپور کی جنتہ پائیٹی کے پتیاسی کو تب تک رات دن سوئیں گے نہیں یہ در سن کلب لے کر آج ہم کو جانا چاہیے یہ جمہداری مہاراج جی کی رکھے لے نہیں ہیں یہ جمہداری جو آج ایک ایک کار کرتا ہاں ہمارے بیچ میں آیا ہے ہم سب کو سکتی دینے سائیوگ دینے ان کے ساتھ ہماری سائیوگ ہم تو دے رہے بھکاس کے مادیم سے مہاراج جی نے مات دیر سال کے اندر کنپیر گنج کی ڈھرتی پر چار سو کرو کی سار کار جو ہے وہاں پر کار کر آیا دو دو ڈگری کالیج پرنپور عویز نایج جی کے نام سے اور ایک گرانیر سٹیڈیم جو سب سے بڑا پوروی اتر پردیس سٹیڈیم بننے جا رہا ہے جنگل کوری کی دھرتی پر مانت عویز نایج تمام بکراز کی یجنہیں جن کو ہم امید میں کرتے تھے سوگی بیر بادو سنجی کے سپنے جو پرانے انہوں نے سجوئے تھے جہاں ہم کھڑے تھے یہ جنگل تھا آج 29 میدان کے روپ میں یہ جو رام گر تال آپ کو دکھا ہے اس کی سندرتہ کو دیکھ رہے یہ کس کے لیے دے رہے یہ یہ جنت کو یہ لوگوں کو سممان دینے کا کام اگر کر رہے پران پو جیوگی آدیت ناج اور ہم سب کو یہ جو ہم نے سنکل پاز لیا ہے اس رہیلی کے مادیم سے یہ پوری طرح سے مہاراج جی کو آس کرنا چاہیے کہ ہم سب کار کرتا ساتھی آپ اس میں جو بھی چرچ ہوں ہم لوگ مل کر کم سے کم تین لاک سے لوگ سب کا چنہ جیتا کر کے بھیج دیں نیشی تروپ سے بیلو دیوں کو مو پر یہ تماش مارنے کا کام ہمیں کرنے چاہیے اور میں آوانت کرنے پھر آیا جائے بھارت جائے سیرام بابا گورت سناد کے بھارتی پہ پردیس کے سسن بک منتری گورت سپی خاند سور پج مہراج آج کے اس ویجا سنکل سب کے عدیقش بھارتی جنت پارٹی کے جل عدیق سری جنار دن تیواری جی آج کے کائکرم کے مکھ آتی تی ورک ناس پیت آج شوار اتر پردیش کے آدھرنی مکھ منتری پج آدھرنی شی یوگی آج تینا جی منط پر اپست بھارتی جنت پارٹی شی دھرمی شنگ جی پردیش اپ جی شی اپ اپ شی شی مان نی پور سری گھر گھر سے نکل کر کوئی بھی کوٹ خالی میں جانے پائے گا اور یہاں سے جو بکشا جو مشین کھولے ہوگا آدھر آدھر نی نی نین موڈی جی کے پر آدھر منتی بنائے جانے کے لئے کھڑا ہوگا وہ یوگی آدھر جی اور ان کی چھوی کو طاقت دیا جانے کے لئے ہوگا اور بھارتی جانتہ پارٹی ہے یوگی جی ہے اور موڈی جی ہے ان کو لے کر ہم گھروں میں سمپرک کرنا شروع کر دیں اور جو محراج نے تیہ کیا ہے کہ 80 میں 80 سیتوں کو لینا ہے یہ پر اپنی بات کو سمات کرتا ہوں اور نیویدن کرتا ہوں کہ 19 تاری کو یہ سنکل سبھا بیجی کے روپ میں ہم پریورت کر گھر میں اپنی بات کو سبھات کرتا ہوں جائش رام جہ بھارت گورت اور سنسدی چھتر کے بیجی سنکل پس بیلن پستی پردیش سرکار میں منتری مندل کے بیرے سہوگی کرسی منتری سوڑ پرطاب ساہی جی پردیش کے پدھویت سوٹندر گر سبھل جی چھتری ادھویت سوڑ دھرمیند سنگ جی لوگ صدح کے پرباری پور بیدھائیت سو بیچند رام جی لوگ صدح کے پرموک سو رام چیان مہر جی گورک پور کے بھارتی جن مہر پردیش جی مہر ادھویت سو راہل سو سو جی مہ پر سو 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 جی جی مہر سو چودھ جی آم چودھ سو 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 جی پور پرموک سو جنگل کوڑیا کے بلاک پرمک سی برجے سیادو جی سی نتی راجمتی انساڑ جی سی امرند انساڑ جی سی بجائر دیو جی سی دنوٹ پانڈ جی آج کے سا کارکٹرم میں پسکت بھارتی جنگتا پائٹی کے بلشنیتا سی بھمیش سنگ جی ڈاکٹر سپیندر سنہا جی ڈشو جی تامسو سنگ آسو جی جوہر کشودھان جی پورد بھائیت برجے سنگ جی آج کے سا کارکٹرم میں پسکت شٹکے مل جی سہچانند رائی جی سنین گھتا جی بھارتی جنگتا پائٹی ہندیا دہنے اور انہوں نے سنگ جنگتوں کے سبھی پرادی کارے رپسکت کارکٹا بھائیو دینوں اس بجائر سنکل پہ سننیلن میں میں آپ سب کا ہردے سے اجناندن کرتا ہوں پورا دیس دو ہزار انیس میں نوک صفحہ چناؤ کے ساتھ بکاس سساسم اور آسٹو باد کے ان مدیوں کو لے کر کی جن کی نیوکو اس دیس میں دو ہزار چودہ میں آدھنی اپنان منتی سی مریندر موجی جی کی نترت میں اس دیس کے اندار بہت مصبوطی کے ساتھ جو نیو رکھی ہے جس نے گریبوں میں بینا بھی دبھاؤ کے ساسم کی یوزناؤں کو پہنچانے نوک کلیانکاری یوزناؤں کی مادرم سے ایک سامان گریب کی جیوان میں گیاپک پر لرپنگ ہانے انفرسپرکچر ڈبلیمنٹ کی مادرم سے دکاس کی بڑی بڑی یوزناؤں کی مادرم سے اس دیس کے سمگر دکاس کا جو ایک شدیر آدھار اس دیس کے سسی پرہان منتری سی موڈی جی کے نترت میں بھارتی جنٹا پارٹی نترتوں کی سرکار نے رکھا ہے اس آدھار کو اور شدیر بنانے کے ساتھ ساتھ بھارت کو دنیا کی ایک محصفت کی رکھ میں ستاپت کرنے کے اس دیس کے بھارت کا گھٹن پونا کرے جو راستہ میں بھارت کی آسر بھارت کی آتن ساتھ کی پورتی کر سکے بھارت کی بھارت کی جنٹا پونا کرنے کے جنٹا پونا کرنے کے سورگیو اندرہ گاندھی جی نے گریبی ہٹاو کا نارا اس دیس کو دیا تھا گریبی تو نہیں ہٹی لیکن کانگریس نے اس دیس میں بھوک مری جرور پیدا کر دی عراجتہ پیدا کر دی آتنگ بھارت لقص عراجتہ کو جنم دے کر کے پورے دیس کے اندر بھکاس کا ارد کرنے کا کاری کانگریس نے جرور کیا کانگریس کے بھرکس کہتے ہیں ہم سالانہ پتیک پریوار کو 72000 روپی دینے کا کاری کریں گے مطرح یہ اس سے بڑا چھڑالا دوسرا دیس کے لئے کچھ نہیں ہو سکتا گریبوں کا اس سے بڑا دوسرا کچھ نہیں ہو سکتا ہے یاد کریے یہ 72000 کی بات کر رہا ہے سالانہ اور موڈی جی کتنا دو رہے ہیں یاد کریے روپی سہری چھتر میں دھائی لاکھ روپے پران ممتری آواز یوج مہ کا 20000 روپے سوچانے کا اس ہر گریب کے دے جارے ہیں جس کے پاس اپنا آواز نہیں ہے سہری گران چھتر میں 120000 روپے اس گریب آواز کے موڈی جی جنت پارٹی کی سرکار دے رہی ہے ہم نے گریب کنیاں کی سہری کے لئے موڈی ممتری سامی یوہ یوش نا نے گریب کنیاں کو 51000 روپی دی نا پر آرم کیا ہے اور بیاطق پیمانے پر گریب کنیاں کی سادیاں بھی ہو رہی ہیں اج جنا یو جنا میں کانگریس کے سوے میں رسوئی گیس کی کیا قلط تھی جس بیچارے کے تاز رسوئی گیس کا کنیکشن تھا اس کی تو گرگتی تھی ہی کہ اگر سلنڈر سمات ہو جاتا تھا اور گھر میں میمان آ گئے اس کے سامنے اپنی عجت کو دیوون کی سوائی کو دوسرا چارہ نہیں ہوتا تھا نیا کنیکشن تو ایک دور کی توری تھی لیکن بھارتی جنت پارٹی کی سرکار موڈی جی کے نترک میں آئی یاد کریے 1947 سے لے کر کے 2014 پر اس سپیس میں کون تیرہ کرو رسوئی گئیس کے کنیکشن کانگریس کے ساسن کال میں اور جس نے اٹل بھاری 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 جی کا 6 ورس کا وقت ارکال گئے جس میں سرادی کنیکشن دے گئے تھے وقت ارکال ہے کون تیرہ کرو رسوئی گئیس کے کنیکشن ملے کنیکشن نسون کو پردام کیے گئے چار کرو پرو پرو کو سہدھا کے یوزمہ میں دکھ کنیکشن دینے کی بات ہو یا پھر کرو نظران کو اپنا روزکار اور اپنا اسطاٹک تیار کرنے کے لئے پروان منتری مدرہ یوزمہ میں لوم کی سندہ دینہ گارنٹی کے دونے کی بات ہو پروان منتری جیون بیمہ یوزمہ پروان منتری سوکسہ بیمہ یوزمہ کے انتر گر ہر ایک گریب کو سوکسہ کی گارنٹی اور بیمہ کا کبر دینے کی بات ہو یا پھر اس دیس کے دیس کے اندر کیا سپلتا پوروک لاکھوں کسانوں کو ان کے کرج سے بھٹی دنائی اور کانگریس نے بھی گھوشمہ کی تھی مدد تر راجستان کے لئے بھائیو ویلو کسی بھی کسان کا کرج مات نہیں ہوا یہ ہوا 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 یعنی نیت ساپ نہیں کانگریس کی وہ کیون مارے دے کر بھر مانے کا پریاز کرنا چاہتی ہے اور یہی پہرہ ہے جس پرکار کے سکھ دوں کا پری کر مہا پرس کا اپنی کر رہی ہے کسی سے چھٹا یا نہیں ہے اور اسی لئے آج ہم سب آپ کے پاس آئی ہیں بھار تی جنت پارٹی اسی لئے آپ کے پاس آئی ہے میں پہلے بھی کہا ہم نے بکاس کو ہم نے سساسن کو اور ہم نے راستو بھار کی مددوں کو انگی کار کر کے جنت کے سامنے جانے کا میرنہ لیا ہے کہ دھارتی جنت پارٹی نے 2013 2014 میں جو کہا تھا بھار کے جنت پارٹی نے موڈی جی کے نطر کر کر دکھا ہے اور اس لئے بھار کے جنت پارٹی پر آپ کے پاس آئی ہے کہ ایسی سرکار ہمیں چاہیے جو دنہ بھیک بھیک بھائی ساسن کی یوز ناؤ گری پر تک پہ چاہ سکے کل میں سن رہ تھا دیکھ نیتری کا بھاسر میں سن رہ تھا اور ان کے بیانے کتنے حساس پت تھے جنہ نے پردیس کی اکتی سینی منوں کو آنے پانے دان پر ملان کر کے بیچنے کا کار کیا تھا اور بیات بھست اچار اس کے ناؤ دن سے پیدا گنمہ ملے کا بھکتان نہیں ہوتا تھا اس سے زیادہ ہم نے 58000 کروٹے کا گنمہ ملے کا بھکتان ماتر دو ورس کے اندر گنمہ کسانوں کا کرایا ہے آج لوگوں کو بھی چرچہ گنمی کی یاد آگئی کسانوں کی یاد آئی سب سے اچھی بات ہے یہ چنہ دکاس کے مددے کی عرض جا رہا ہے سب لکس مانتا ہو کہ لوگ صلاح چمال کا زیندہ دکاس بن رہا ہے اور پھر ترمات مددیم ہونا چاہیے کہ موڈی جی کا 55 مہینوں کا کارکال کانگریز ستا 10 پا 55 عرصہ کے کارکال کے ساتھ کلنا کر دیا جائے تو موڈی جی کا 55 مہینوں کا کارکال بھاری تڑی گا کیونکہ موڈی جی نے دو عرصہ سے لوگ کلنا کری یوزن دینا جاتی کے دینا پریوار بات کے دینا چھتر بھاسا کی پرواہ کے مگر گاہ کے لے گریت کے لے کسان کے لے موزان کے لے مہلہ سماج کے پتے تک کے لے ہم نے ان یوزن کو لاغو کرنے کا قادر کیا اور مضبوطی کے ساتھ ان یوزن کو لاغو کرنے کا تینا ماج ہم ست کے سامنے ہے کیا آپ جائیے اکیلے اتر بھاس کے اندر اگر میں آپ کو تلنا اتمن عجیل کر او سماج سماج ورس میں تھی اور 5 ورس میں سماج ورس میں گرام چھتر میں کرسک ہزار اور سہاری چھتر میں 20 ہزار گریبوں کو آواز دی یعنی سماج ورس سماج ورس سماج ہزار گریبوں کو آواز مل پائے اور وہ ہی آپ دو ورس میں دھار تی جن پائٹی کی ہماری سرپار کے کار کو دیکھیں گے کہ ہم نے 23 مار 82 ہزار گریبوں کو ایک آواز دینے کا کار کیا ہے اگر اگر ایک سماج گروپ سے ہی دیکھیں گے کہ گریبوں کو نسل پر دکھت کنیکشن دونے کی بات آئے گی تو سپر دس پا کے کار دکھت کنیکشن دینے کا کار کیا تھا کانگریز کا دس ورس کا کار دو ہزار چار سے دو ہزار چوبہ کے بیچ میں آپ دیکھیں گے ایک بھی گریب پریوار کو رسول ایس کا کنیکشن نہیں مل پایا تھا ہماری سرکار آئی اور مہدی جی تیم کمپا سے اکیلے ہم نے کسی کا مت اور مظہم نہیں دیکھا ہم نے کسی کو بات نیک کار نہیں کیا ہم نے تو گاہ کو گریب کو کسان کو نو سوان کو مہن کو ان کے جیون میں بیعہ پرورتن لانے کے لئے یو جنہ کا لاب بنا بھیج بھار کی پکیت تک پہنچانے کا کار کیا ہے اور بھائیو بینا جب بکاس کی یوز نائیں پہنچانے کا کار بھار کی جن پا پائٹی کر رہی ہے تو پھر موٹ تر عدیقار بھی بھار کی جن پا پائٹی اور موڈی جی کا ہی ہونا چاہیے مجھے بہرک پور واسیوں کو بہر واسیوں کو گول لے کیا سکتا نہیں گول لے ٹی موڈی جی کی کار چاہیے چھت لائجر کے 26 ورس پہل کانگریس کے بھست آچار اور کانگریس سرکاروں کی عراجت کا سکار ہو چکا تھا اور کانگریس کے بھست آچار کا قسمار گول لائجر تار خانہ بن چکا تھا 26 ورس کے بعد موڈی جی کے کار گول اکتر میں کار خیل کی اس سکت ہو رہی ہے سکت بند چینی مل سکت بس پہ چکی چینی مل جس کو بس سکت بس پہ کی سرکار ایک دو چکی تھی ہماری سرکار آنے کے بعد سالے چار سو کروڑ لگا کر کہ وہاں پر ایک نئی چینی میں بن کر تیار ہو چکی ہے کسانوں کا گرنہ مل کا بھتان ہوگا نو سلام کو نو کری مل کی اور جلہار کسودن جیسے بیاتاریوں کو بھی سو فور لین کی کنیکٹیویٹی آپ لکھنا سے آئیے فور لین کی کنیکٹیویٹی کس نے دی سرگی اتل بہاری باز پہی جی نے آج گورکپور کو جو وریا دلیا کو فور لین کی کنیکٹیویٹی کون دے رہا ہے موڈی جی دے رہا ہے آج گورکپور میں موڈی پر سے لے کر گورک ممدر کے سامنے سے جنگل کوڑیا ہوتے وہ سوالی تک فور لین کی کنیکٹیویٹی کون دے رہا ہے موڈی جی کی سرکار بھارتی جنگل پارٹی کی سرکار دے رہی ہے گورکپور کو مہاواز گن سے جوڑنے کے لئے فور لین کی کنیکٹیویٹ کنیکٹیویٹ کون دے رہا ہے بھارتی جنگل پارٹی کی سرکار دے رہی ہے گو گو میں بند رہی سرکے پولی ٹکنک آئی ٹی دکھری کون ج یا یہاں کا چڑیا گھر جس کو بہت سماج با بی پارٹی کا ایک بھرست چار کا نمونہ بن چکا تھا آج اسی ورس کے اندتر گو رکھ پور میں بہت اچھا چڑیا گھر دن کر تیار ہوگا پھریٹن کا بہت ماج ملے گو رکھ پور 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 دیش کے لوگوں کو دو مہنے پہلے ہم لوگ آئے تھے گو رکھ پور میں 31 آج آج برد جنوں کو ایک ساتھ پینسن دینے کا نیا پینسن دینے کا کار اسی گراؤن میں 29 گراؤن میں ہنگ نے کیا تھا بگو مہلا کو پہلے سرکار تھی سپا بسپا کانگریس کی سرکار تھی بگو مہلا جب ساڑ سال کی ہوگی تب پینسن دیں گے ہم میں کا بگو بگو ہے ملا سک مہلا ملا سک مہلا ہے ایج کا بند نہیں ہو سکتا اور ہر ایک ملا سک مہلا کو پینسن کی سوڑھا ملنی چاہیے اسی پھیڑ میں ہم لوگ نے پینسن دیتر کے فرم دیتر کے تھے اور ان کی پینسن کو سوی کرتی دی تھی دی بیاند جنا کو پینسن کی سوی با ایک سات اکتیس ہزار نئے لاب ہر تھی کسی فیڑ میں دینے کا کارے کیا تھا ہم نے تو جاتی نہیں بکھی ہم نے تو کسی کا مط اور بزر نہیں پوچھا اگر وہ غریب ہے اگر پاترت رکھتا ہے ساسن کی یوزنا پر اگر کسی نے کیا بھارتی جنت پارٹی نترت کی سرکار نے کیا ہے اور اس لئے بھائیو دینوں آج جب ہم سب آپ کے تاس آئے آپ سے کہنے کے لئے کی بھائیو کی یہ کنیکٹیویٹی بہت اچھی ہو چکی حلائی جاج کی سیو دلی کے لئے تین ہوای جا جا رہے ہیں بینگ اور کے لئے بھی جا رہا ہے اسی مہینے ممبری اور تلکپا کے لئے اور ہیدرا آدھ لئے بھائیو سوہ جن میں جارہ کو سوست تھا کہ گور پر سے اتنی جگہ کے لئے سوہ پرارن ہوگی لیکن آج سپنا سچ ہو چکا ہے یہ کانگریس کے لئے سپا کے لئے بسپا کے لئے ناممکن تھا اور آرٹی جن پا کارٹی کے لئے ممکن ہے کیونکہ موڈی ہے تو یہ کارٹی اس نے سمبھا پایا کیونکہ موڈی جی کے نکرد میں ڈکاس کے ایک سکارات مقصو شدی اور اس لئے جب ہم لوگ ان سب کارٹ کرمہ کو آگے بڑھاتے ہیں بھائیو دیمو یہ ہم تر ہے ڈکاس پر چلنے والی پر کریا ہے موڈی جی نے اس کو ایک دی ہے ایک دشا دی ہے لوگ کے جی میں بھائیو تر لہنے کا کارٹ کی آئی ٹی نشتہ کے ساتھ جی کی سادنہ مان کر اس پوری پکریہ کے ساتھ جر کر کے انہیں دکھا اس کو ایک نیا آیام دیا ہو لیکن ساتھی ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا آپ میں سے جی دی پریا گر سکنب میں گئے ہوں گے کتنے لوگ گئے ہیں کنب میں چلا گیا تھا آپ نے دیکھا ہوگا اس بار پریا گر سکنب میں کچھ جی دکھا ہوگا تیرہ کے ساتھ میں اور دی دوستہ میں انتر دکھا ہوگا یہ انتر کیوں دکھنے کو ملا اس لئے ملا کیونکہ پران منطری کی روپ میں نرندر مہدی جی تھے اور مہدی جی کے مطر میں ان کے مہارک برسان میں جو کار پرارم ہوا سچتا کا سرکسا کا سردھائوں کا اور اور بڑے بڑے دارے کرتے ہیں چناؤ آتے ہیں لوگ کو مندر نظر آنے لگتے ہیں آپ دیکھ رہاں گے ایک پریار تو کیول چناؤ کے دوران اور مندروں میں جا جا کر کے کیول بھردانے کا قائر کریں گے سیز پانچ ورسوں تک انہیں مندر پر سامپردائی نظر آنے لگیں گے لیکن چناؤ آتے ہی انہیں بھی رام نام کی یاد آنے لگتی ہے انہیں بھگوان بسونات یاد آنے لگتے ہیں بھگوان سنکر یاد آنے لگتے ہیں وہ الگ بسے ہے کہ مندر میں جاتے ہیں تو ایسے بیٹھ جیسے نواز پڑھنے کے لئے بیٹھ رہے ہیں تو دوسر الگ ہے کیونکہ یہ سنسکاری نہیں رہے ماں پرسوں کا اطمان کرنے سے چھوٹوں نہیں سرگے لال بہدر ساستری جی کی پرطیمہ میں جاتے ہیں اور کیونکہ مانا کمھی پینا نہیں کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ ہمارے خاندان سے بڑا پہی ہے ہی نہیں لیکن مضبوری سے جب چلے گا سرگے لال بہدر ساستری جی کی پرطیمہ پہلے سے کانگریس کے سنسکار کہاں سے سنسکار 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 رکھے ہی نہیں تھے تو اپنے گلے کی مالا پہناتے ہیں سنسکار ہیں انہوں کو اس لئے بھائیو ساردھون ہمیں کیا ہو سکتا ہے یہ وہی لوگ ہیں یاد کریے آپ جا کہہ رہے ہیں کہ رام مندر کی مدد پر بادھا کون ہے سب سے بڑی بادھا کانگریز سپا بسپا کا یہ جو مہا ملادت ہے یہ مہا ملادت سب سے بڑا بادھا ہے رام چند بھو بیو سب سب بڑا بادھا ہے کانگریز نے ادھی وقت کی پوری فوج کھری کر دی ہے ٹوٹ میں جو اس ماملے رہے ہیں سپریم کوٹ میں جا کر کہتے ہیں کہ 2019 سے پہلے اس ماملے کی سنوائی نہیں ہونی چاہیے کانگریز کی منصہ دیکھ سکتے ہیں شپا اور بسپا کی منصہ بیار دیکھ سکتے ہیں یاد کرنا 2012 میں جو سمار با وی پارٹی کی سرکار آئی تھی اس میں سب سے پہلا کار کیا کیا ہم تر آپ دیکھیں ہماری سرکار ہی ہم نے پہلے کسانوں کا کرج ماب کیا پھر ہم لوگوں نے اوید موچر کھانے بند کروائے پھر ہم نے اینٹی روم اور سپائٹ کا گھن کر کے دان اور بیٹیوں کی سرکسہ کو سلسکت کیا اور پھر پھارٹی کی سرکار پہلا نیوے کیا تھا ایوگ جہا میں رام جنوب پر حملہ کرنے والے آتنگ بادیوں کے مقدموں کو واپس لے ہاں آتنگ بادیوں کا مقدمہ واپس لے ہیں کار کانگریز کا ایک پرتیاسی جنگو کسنیر کے اندر پاکستان کے بارے میں پاکستان کے سمرکن میں نارے باگی کرتا ہے کانگریز آتنگ بادیوں جنتوں سے معافی ماننی چاہیے اور اس کی سوش پرنی چاہیے کہ کسنیر کے بارے آتنگ باد کی مقدمہ پر کانگریز کا دستو میں منطق بھی کیا ہے کانگریز آتنگ باد کے مقدمہ پر کبھی بھی سوش کے ہنگلے کو انہوں نے ہرگے پنسے لے کر کے آتنگ باد کو کیسے مہمامندن کرنے کا پھلاس کیا یا کسی سے چھپاوا نہیں ہے اور یہی انطر ہے کانگریز آتنگ بادیوں کو دریانی کھلانے کا کارے کرتی تھی اور بھارتی جنت پا پیٹی موڈی جی کی سرکار ماتنگ بادیوں پر گولہ داد کر ان کا کام تمام کرنے کا کارے کر رہی ہے یہ جوان صحیح ہو رہے ہیں ہمارے یاد کرنا پلواما کی گھٹنا کے تک کالباد پردان منطری مہدی جی کا بیان آیا تھا ہمارے جوانوں کا بلدان بیرث نہیں جائے گا اور اس کے بعد 72 گھنٹے اور کرتا ہے چین کو پیچھے ہٹنے کے مجبور کرتا ہے تو پاکستان کو انتراشتی موڑچے پر الگ تھلک کرنے مہدی سپل ہو جاتا ہے وہ کس کے کاران کرنان منطری مہدی کے کاران اور اسی لئے آج ہم سب آپ کے پاس آئے کہنے کے لئے بھائیو دو نا چناؤ ٹھی پاکست گورت میں چناؤ انٹی کا کریں گے لیکن یاد رکھنا چناؤ پر مہدی کا ہونا ہے دیش کے پر مہدی جی کو چننے چناؤ میں بھاجدار بننا ہے ہر ایک دکتی کی بھونی کا پر مہدی کو ایک بار پھر سے پر مہدی بنانے کے سنگل ہم سب آپ سے کہنے کے لئے ہیں کیا بھارت کا پری مہدی اس بات کو پسند کرے گا بھارت کے اندر آتنگ بات سمر تک سرکار ہے بھارت کا پری مہدی اس بات کو بھر بھارت کرے گا کہ خاندانی بھست آچاری دیش کی ست دی جائے اگر بھائیو بہنو آپ کو سب منجور نہیں تو پھر آئیے سی مہدی مہدی جی کے نت رکھ میں بھارت جنت پارٹ کی سرکار بنانے کیلئے ٹرک کار کر پا کو اور ٹرک ناغ کر سر جڑ کر کہ بھارت جنت پارٹ نیت کے روپ میں مہدی اور چنان ہم بھارتی جنت پارٹ کے پتیاسیوں کو چمار جتا کر کے بھارتی جنت پارٹ کا پتیاسی ہمارے نرندر مہدی کے روپ میں ہمارے سامنے پردلدی کے روپ میں ہو گا اور پرحان منطری مہدی جی کے دور جو دیس کی سیرہ کی گئی ہے گریب کے لئے کسان مزدوران کے لئے نیلان کے لئے یوہ کے لئے سماج کے پتیک طبقے کے لئے جو ایک کار ہو سنا دکاس کی بڑی بڑی یہ جنائے دیس کے سامریک طاقت کے برانے سیما کے سارے طاقت مکو سنمان کے سارے آگے ورحانے اور دنیا میں بھارت کو دنیا کی کرنے کا چناؤ ہوگا 2019 کا اور اس کرتگ پا گیا کن کے لئے آج ہم سب آپ کے پاس آئے ہیں کوئی سوست تھا گورپ میں اینس ہوگا کیوں نہیں 2004 سے 2004 کے بیچ میں ہویا سامر جان پارٹی میں جو جنیم نہیں دی لکت آنے کا پریاض کیا اور جب ہماری سرکار آئی تب جمین کی اچار اٹھ پاؤں کو ہم نے پورا کر آیا فٹیائجر کار کھانا 1990 میں بند ہو چکا تھا 1990 میں بند ہونے کے بعد 1996 تک کانگریس کی سرکار تھی 2004 سے 2014 تک کانگریس کی سرکار تھی 26 ورسا میں کانگریس نے دیش کے اندر ساسن کیا ڈیڑھ ورس تک کانگریس کی سور تک سرکار تھی لیکن کدھی بھی گورکپور کے فٹلائزر کار کھانے کے بارے میں سب نہیں لی پوچھا جانا چاہیے ان کانگریس کے نام داروں سے نام داروں کے کل دیپت سے کہ آخر پت چکا فٹلائزر کار کھانا تب ہی بند ہو اس کو چلانے کی گھار لگاتا اور کی جاتی رہی لیکن نہیں یہ لوگ چلا پائے اس کو چلانے کا بیڑھ اچھا سکتی اور پیر بھی اکتردگوش اور گورکپور کے دکاس کی تیڑ اگر کسی ایک پیٹ کے اندر دیکھنے کو اور دو ہزار بیس میں جب گورکپور کا اکھات کار کھنا چلے گا دندر سو نو سو موکری ملے گی پانچ ہزار لوگ تو اپر تک سو روز گار پیٹ ہوگا اور پوروی اکتر بدوس اور پشم اکتر بیہار کے تین کروڑ سے بھی کسانوں کو سستی میں سمیہ پر خاد بھی پر بی گورکپور میں سی اگ جی کی روز پہلے رسول گیس کی کلت ہوگی تھی آج تو ہم پائپ لائن بچھا کر گھر گھر تک رسول گیس پہنچانے کا کاری کرنے جا رہے ہیں یہ کاری کس کے کاری سمبہ ہو پائیا اور اس لئے بھائی اس ناممکن کو ممکن کیا ہے بھارتی جنتہ پائٹی نے اس ناممکن کو ممکن کیا ہے سی نرینجر موڈی جی نے اور اس لئے میں آپ سب سے کہوں گا آپ سبھی میرے ساتھ بولیں گے میں کہوں گا ناممکن اور ممکن ہے کیونکہ موڈی ہے تو ممکن ہے ناممکن اور ممکن ہے کیونکہ موڈی ہے تو موڈی ہے تو میں یہاں سے نعرہ دوں گا اکتر سوٹر پار آپ سب کہیں گے اب کی بار پھر موڈی سرکار اکتر سوٹر پار پھر موڈی سرکار موڈی جی کی سرکار ہے اور یہی سرکار کنٹینیو آگے چلے گے یہ سنکار پھر آپ میرے ساتھ بولیں گے اکتر پھر سرکتر پار اب کی بار پھر موڈی سرکار اب کی بار اب کی بار بہت 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 جائیں